پرابلم ہے ہمارے پاس کنسپٹ آف ایرائشنل نمبر سے متعلق یعنی ایسے نمبر جو کہ فریکشن فارم میں نہیں لکھے جا سکتے ہم نے بتانا ہے کہ جو دیئے گئے فکریں ہیں یعنی سٹیٹمنٹس ہیں یہ غلط ہیں یا صحیح ہیں یعنی true اور false سب سے پہلے ہے سکوئر روٹ آف ایوری انٹیجر is an ایرائشنل نمبر جیسے اگر ہم سکوئر روٹ کرتے ہیں تو یہ ایک ایرائشنل نمبر ہے سکوئر روٹ کر لیں 3 کا یہ ایک ایرائشنل نمبر ہے جبکہ سکوئر روٹ کر لیں 4 کا تو 4 ایک جب ہم اس کا سکوئر روٹ کرتے ہیں تو یہ ہمیں آنسر دے گا اگر ہم صرف اس کے پرنسپل روٹ کی بات کریں تو اس سلطلے میں ہمارے پاس جو آنسر آئے گا وہ کیا آئے گا 2 اب 2 جو ہے وہ ایک ایرائشنل نمبر نہیں ہے لہٰذا ہر انٹیجر کا جو سکوئر روٹ ہے وہ ایرائشنل نمبر نہیں ہوتا پہلی بات دوسری بات یہ سٹیٹمنٹ یہاں سے بھی غلط ہو جاتی ہے کہ ہمارے پاس جو نیگٹیو نمبر ہیں چونکہ انٹیجرز جو نیگٹیو بھی ہوتے ہیں اب اگر آپ کسی نیگٹیو انٹیجر کا سکوئر روٹ کریں گے تو وہ ایک کمپلیکس نمبر بن جائے گا اور کمپلیکس نمبر ایرائشنل نمبر نہیں ہوتا تو لہٰذا ہم بات کریں گے کہ سکوئر روٹ آف ایوری انٹیجر جو ہے وہ ایرائشنل نمبر نہیں ہوتا تو یہ ایک امین سکوئر روٹ آف ایوری انٹیجر کا سکوئر روٹ ایرائشنل نمبر نہیں ہے لہٰذا یہ ایک فالس سٹیٹمنٹ ہے چونکہ سٹیٹمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہوتا ہے نیکسٹ ہے یونین آف ایرائشنل اور ایرائشنل نمبر کانسٹیٹیوٹ سیٹ آف ریل نمبر یعنی اگر ہم ایسے نمبر جو کہ ریشنل یعنی Q4 میں لکھے جا سکتے ہیں ان کی اگر یونین لے لیں ایسے نمبر جو کہ Q4 میں نہیں لکھے جا سکتے ٹھیک ہے Q پرائم تو یہ ہمارے پاس set of real numbers ہمیں دے دیں گے یعنی ان سے ہمارے پاس set of real number بن جائے گا تو ایسی ہی بات ہے چونکہ ریشنل نمبر کے اندر تمام whole numbers ہمارے پاس integers odd numbers even numbers natural numbers سب شامل ہیں اور ایسے نمبر جو کہ fraction form میں نہیں لکھے جا سکتے اگر ہم ان دونوں کو combine کر لیں یعنی ان کی یونین لے لیں تو وہ set of real numbers تمام real numbers کے set کو بنا دیں گے تو یہ ایک true statement ہو جائے گی ٹھیک ہے next square root of 2 and 3 are irrational numbers یہ میں نے start میں بھی بتا دیا کہ اگر آپ ان کا square root لیں گے تو جو decimal آپ کے پاس آئے گا یعنی اگر میں آپ کو یہاں پہ دکھا دوں two square root آپ دیکھ سکتے ہیں one point four one four two one decimal کے بعد جو digits ہیں وہ ایک طور non-terminating ہیں یعنی ختم نہیں ہو رہے اور ان میں کوئی order بھی نہیں ہے یعنی کوئی repetition نہیں ہے ایک دو تین چار digits میں سارے different آ رہے ہیں بغیر ترتیب کیا رہے ہیں لہذا اس کو fracture میں لکھنا مشکل ہے اسی لئے ہم بات کریں گے square root of 2 and 3 are irrational numbers تو یہ statement true ہے next is every rational number can be irrational numbers تو یہ تو ہم نے بات بتائی ہے آپ کو کہ strictly ہم یہ بات ہے کہ آپ irrational number کو irrational number نہیں کہہ سکتے اور irrational number کو rational number نہیں کہہ سکتے تو یہ ایک false statement ہو جائے گی